بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت تک عمران ہاں کی مقبولیت کے بڑھنے کی وجہ سے ہر روز عمران ہاں کو سیاست سے ہٹانے کے لیے نتنے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جو ہر طریقہ نقام ہو رہا ہے اب پاکستان دادرین یہ ریجن تقریباً ایک صدی تک انگریزوں کا غلام رہی انیس سو سنتالیس میں پاکستان کو ازادی ملی انگریزوں سے لیکن اب پھر ایک اہم ترین لندن پلانٹ دو شروع ہو چکا ہے نواز شریف پہلے سے ہی یہ برطانیہ میں موجود ہیں دیگر اہم ترین شخصیات برطانیہ پہنچ رہی ہیں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے تو ہینے عدالت کے اس سے باعزت طور پر خارج ہونے کے بعد اب برطانیہ میں سر جوڑا جائے گا کہ عمران خان کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے کون کون سے حربے استعمال کیے جائے اس میں سرکاری وسائل کا بھرپور استعمال کیا جائے گا جبکہ دوسری طرف عمران ماں ذمہ دار ذرائے کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی پراکستان طریقہ انصاف کے چیرمن عمران خان اور ملک کی اہم ترین شخصیت کی صدر کی مجودگی میں ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات بڑی اچھی رہی ایسا لگ رہا تھا جیسے دو بھائی ملے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے اب بھی بیک ڈور رابطے ہیں جبکہ طریقہ انصاف کے ایک سینئر رہنما جو عمران خان کے ساتھ بہت زیادہ سنسیر ہے جو رجیم چینج کے لیے بڑی ایفرت کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو انگیج کر کے مجودہ حکومت جو تیرہ جماعتوں پر مشتمل ہے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ملانا فضل الرمان کو مضبوط کیا جا رہا ہے ایک طرف عمران خان کو انگیج کیا جا رہا ہے دوسری طرف لندن پلان میں پنجاب میں تبدیلی پر پی ٹی آئی کے رہنماوں سمیت کاف لیگ پر اچھی خاصت دباؤ اور انویسمنٹ بھی جاری ہے اگر یہ لندن پلان ٹو کامیاب ہو جاتا ہے پہلے لندن پلان میں کامیابی ہوئی کہ عمران خان کی حکومت کو امریکہ سے آنے والے لیٹر رجیم چینج ڈونلڈ ڈو کا ایک انڈر سیکٹری کا جس کا عمران ہاں درجنوں بار اظہار کر چکے ہیں عدم اعتماد کے ذریعے ان کی حکومت ختم کی گئی کروائی گئی اس کے بعد شباز شریف کو جس میں اس دن ارب اور روپے کی منی لانڈنگ پر فرد جرم آئے دونہ تھا ان کو وزیر آزم بنایا گیا عمران ہاں کی تحادی جماعتیں ایم کیو ایم اور باپ کو عمران ہاں سے الگ کر کے پی ڈی ایم کو دیا گیا لیکن ان کی ناکام معاشی پالسیوں کی وجہ سے پاکستان ڈیفارڈ ہونے کے قریب آ گیا لیکن اس دوران بھی این نارو کا سلسلہ نہ رکا جو پچھلے پانچ سال تھے ہشتیاری تھے لندن میں بیٹھے برطانیہ میں بیٹھے عساق ڈار جو ملک سے باگ کر گئے تھے کہ میری طبیعت نہ ساز ہے میں لندن علاج کی گرز میں گئے تھے سابق وزیر آدم شاہد حکان اباسی پر این اور ٹو کا پار تھا اور شباہ انواز شریف کی زد تھی کیونکہ مفتا اسماعیل جو اس وقت حکومت پر سخت تنقید کر رہے ہیں وہ کسی اور کے وزیر خدانہ تھے مجودہ حکومت میں مسلم لیگ نور بھی پرپاٹی کی حکومت میں اس انواز شریف نے زد کی کہ لندن بلان میں یہ بھی تیہ ہوا تھا عساق ڈار کو وزیر خدانہ بنایا جائے گا اور وہ سیکنڈ پی ایم ہوں گے عساق ڈار کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے مجودہ حکمران لندن اور پاکستان میں کئی رابطے ہوئے اور بلا آخر عساق ڈار جو پانچ سال اشتیاری رہے عدالتوں کو مطلوب رہے انہیں مجودہ وزیر عظم شباز شریف کے جہاد مر پاکستان لایا گیا ان کا پاسپورٹ بنوایا گیا اور بغیر مقدمت ختم ہوئی انہوں نے اوتھ لیا وزیر خزانہ کا اب اسی این ار او ون کی ایک اور شک تھی کہ مریم نواز اور نواز شریف کے کیس ختم کیے جانے ہیں کیا خوبصورت پاکستان ہے کہ ان پر بیس کروڑ سے زائد کئی گناہ زیادہ اخراج آتا ہے تھے ایون فیڈ اور میفیر فلیٹ پر بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں ایک ارب بھی کراس کر گیا تھا جس پر پانچ جی ای ٹی بنائی گئی ڈی جی ایف آئی اے واجد زیا کی سربرائیمنٹ جس میں آئی ایس آئی ایم آئی اور دیگر افسرار مجود تھے انہوں نے انہیں گناہگار قرار دیا اس پر انہیں سزا سنائی گئی این ار ٹو کے مطابق مریم نواز اور کیپٹن سفدر کو نئے پریسیکوٹر کی ملی بھگل سے جا کے انہوں نے عدالت میں سلنڈر کر دیا ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے جس گھر میں انیس سو نوے سے وہ رہ رہے ہیں اور آج تک رہ رہے ہیں آج تک نہ اس گھر کی منی ٹریل دی گئی نہ یہ بتایا گیا قرائے پہ ہیں بتیس تیس سال سے اس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر میں منی ٹریل دی ہے بغیر این ار او پارٹ ون جو لندن پلان تھا اس کے طرح مریم نواز کو بھی باعزت بری کر دیا گیا اور کیپٹن سفدر کو بھی باعزت بری کر دیا گیا اس کے بعد سرخم ہو کر مجودہ حکومت نے مریم نواز کو ہائی کورٹ میں پاسپورٹ پلیٹ میں رکھے دیا اور سنا ہے ٹکٹ بھی دی کیونکہ یہ مریم نواز کا حکم تھا کہ مجھے یہ پلیٹ میں رکھے دے میرا پاسپورٹ اور ٹکٹ بھی دے تو میں نہیں لوں گی لیکن لے لیا اور اب وہ بہت جلد لندن پلان ٹو کے لیے لندن روانہ ہونے والی ہیں ان کی خواہش ہے کہ ان کے والد صاحب ان کو اپنی مجودگی میں مسلم لیگ نون کی صدر بنا دیں اور وزیر ادم وہ دیکھنا چاہتے ہیں کل کیا ہوتا وہ مجھے نہیں پتا جس پر خمزہ شباز کافی عرصے سے خموش اور وہ سیاست میں ایکٹیو نظر نہیں آتے نازم پلانٹ اے کی تو کافی عطا کو گئی اور اسی پلان اے کا نتیجہ تھا کہ نواز شریف کو بھی پاکستان لائے جائے گا مریم نواز اور کیپٹر سفدر کے ایمن فیلڈ میں بری ہونے پر نواز شریف کا کیس بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے انہی بنیاد پر کیونکہ نیب قوانین میں ترامیم کی گئی مجودہ حکمانوں نے آکے اس کا فائدہ ہوا اور کیس میں پریسیکوٹر جنرل جو نیب کا تھا ایسے لگ رہا تھا وہ مریم نواز نواز شریف اور کیپٹر سفدر کا وکیل ہے اور اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی کہ عدالت انہیں آئین اور قانون کے مطابق جو چواہیت پیش ہی نہیں کیے گے چھپائے گے اس کے تحت بری کر دیا اب نواز شریف کے بری ہونے کے بھی چانس ہے اب مریم کی ایک چھوٹی سی خواہش ہے پاکستان مسلم لیگنون کی سربراہی لینا اور وزیر ادب بننا لیکن اب نواز شریف جس وقت چاہے پاکستان آسان لے لیکن اس میں رکاوٹ کیا ہے امران ہاں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ان حالات میں مجودہ حکومت تیرہ جماعتیں ملک اکمتی اتحاد ہو یا طاقت اور حلقہ الیکشن کمیشن جتنا مردی ان کے لیے بیٹھ کے مورے لگاتا رہے لیکن امران ہاں کی شکست ناممکن ہے اور ان کی کامیابی یقینی ہو چکی ہے جو عوام کے درجن و سروے کرائے گیا کہ امران ہاں کا ٹو تھرڈ میجورٹری سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی اب لندن پلان ٹو کے لیے نواز شریف ادھر موجودہ کچھ لوگ پاکستان سے چلے گئے ہیں کچھ پہنچنے والے ہیں اور امران ہاں کو سیاست سے ٹیکنیکل ناک آٹ کرنے کے لیے فائنل طریقہ کیا جائے گا اور پنجاب میں تبدیلی کے لیے بھی اہم رابطے ہو چکی ہیں اس سلسلے میں پی ٹی اے کے تین لوگوں کو کہنا انہیں بیس پچیس کروڑ پیہ مبینہ طور پر آفر ہوئی اور کچھ کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں یہ جو کچھ ہونا ہے اکتوبر میں ہی ہونا ہے ناظرین حیرت والی بات ہے کہ پانچ سال لندن اشتیاری رہنے والے اور اپنی حکومت میں انہاروں کے تیت آنے والے یہ وہی ساگڈار ہیں جنہوں نے نواز شریف کے خلاف منی لانڈنگ کی ایک سو چو سٹھ کا بیان حلفیہ بیان دیا تھا جس کی کاپی بھی پورے پاکستان میں ہیں ساگڈار کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ میرا انہاروں کامیاب ہو گیا آبادی النظر میں ان کا یہ مطلب ہے کہ وہ تو انہاروں کے تیت آیان ہونا گرفتار ہونا تو پاکستان تو نہ تھے ہے ناظرین اب پھر عمران ہاں کے ساتھ صدر کی مجودگی میں ملکی اہم ترین شخصیت کی ملاقات اور بیک ڈور بھی دو ملاقاتیں ہو چکی ہیں اب عمران ہاں کو انگیج کیا جا رہا ہے کہ مجودہ تیرا رکنی حکومت کامیاب نہیں ہو پا رہی نکامیوں کی ایک طویل داستان بڑھتی جا رہی ہے عوام میں غم و غصہ نفرت کی حد تک پھیل چکا ہے ادھر عمران ہاں کی گرفتاری کی خبر آتی ہے ادھر پورے پاکستان کی عوام سڑکوں پر انڈل آتی ہے اور خار شہر میں ہزاروں لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں اور عمران ہاں کو اب گرفتار کرنا ایک ڈرونہ خواب بن چکا ہے اسی لیے مریم نواز نے میٹنگ میں کہا تھا کہ میں مجھے اپنی حکومت سے شکوا ہے گلا ہے کہ عمران ہاں کو پکڑتے نہیں اس پر تھوڑی دربت ان کے ورنڈ گرفتاری جاری کیے گئے اور پولیس کے نکام چھاپے کے لیے جا بنی گالا بھیجا گیا جہاں پی ٹی اے کے شیر جوانوں نے انہیں پیچھے دکیل دیا اب حکومت پریشان ہے ایک تو طاقتور حلقے عمران ہاں کو انگیج کر رہے ہیں تین ملاقاتوں ہو چکی ہیں کہ ہم اکتوبر میں الیکشن کی ڈیٹ آنونس کر دیں گے حکومت حکومت پریشانہ خان کیا کر سکتا ہے کب کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے اور اس کے بیک ڈور کس کس سے رابطے ہیں جبکہ عمران ہاں نے واشغاف لفظوں میں کہا ہے کہ وہ اب بیک ڈور رابطوں پر یقین نہیں رکھتے ماضی میں بھی انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ ان کی حکومت کو گرانے کے لیے سرکاری وسائل نہیں استعمال کیے جائیں گے لیکن کیا گیا وہ عوام کی طاقت سے ہی سڑکوں پر آئیں گے حکومت کا خاتمہ کریں گے ناظرین انگریزوں نے پاکستان میں اتویل حکمرانی کی برے سگیر پر تاج برطانیہ ایسٹ انڈیا بنایا گیا اور اس کے بعد پاکستان پہ آج بھی برطانیہ کے ہی اثر چلتا ہے لندن پرانو اور اب لندن ٹو میں نواز شریف وہاں ہیں مریم صحبہ جاری ہیں اور تین چار شخصیت اور وہاں پہنچ چکی ہیں کیا ہم نے جو ازادی حاصل کی تھی انیس سنتالیس میں دوبارہ انگریزوں کی غلامی کے لیے کی تھی اب پھر ہمیں غلام رکھا جائے گا پاکستان کی سیاست کا مستقبل امریکہ اور لندن میں ہونا ہے تو بائیس کروڑ عوام اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام کیوں لیتی ہے پھر ہی وہ برطانیہ کی کلونی بننے کیوں جا رہی ہے ناظرین دوسری طرف عمران خان کا کہنا ہے کہ ایک طرف انہیں انگیج رکھا جاتا ہے دوسری طرف حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے طاقت اور حلقے ان کی مدد کر رہے ہیں اب وہ کسی بھی حکومت کے وعدے ولیت پر یقین نہیں کریں گے اور بہت جلد اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ایسی کال دیں گے جس کی سٹیٹیجی وہ خفیہ رکھ رہے ہیں اور یہ حکومت تصور بھی نہیں کر سکتی اس سلسلے میں انہوں نے پاکستان بھرکے امام ایم پی اے ایم اے اور جو امیدوار تھے لیکشن اور تجزیمی عدد در ہر ظلے کے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں اس طفعہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف ہر شہر میں ہوگا مریم نواز آج پھر ایک پریس کانفرنس میں عمران ہاں کے خلاف زہر اُگلیں گی اور کہیں گی کہ میری ایک خواہش ہے عمران ہاں گرفتار ہو جبکہ قانونی طور پر تقریباً ساڑھے پانچ ماہ ہو گیاں اس حکومت کے پاس عمران ہاں اور ان کے وزراء کے خلاف ایک پیسے کی کرپشن بھی ثابت نہیں ہوئی اب اہم حلقوں کو دیکھنا ہے کہ پاکستان میں عوام کی تائید اور عوام کی ووٹ سے حکومت قائم رکھنی ہے یا جو ہم پر مسلط کی گئی تھی جنگ ازادی کے بعد اٹھان ہون سو ستوینجہ میں انگریزوں کے زیر سایہ بھیجا گیا تھا انہی کا حکم پاکستان میں چلے گا عمران ہاں پاکستان کو حقیقی ازادی دلانے کے لیے آخری راؤنڈ اسی مہینے کھیلیں گے یہ راؤنڈ پورے پاکستان میں بیک وقت شروع ہو گا دوسری طرف مذاکرات والے شاید عمران خان سے کسی طریقے سے اکتوبر نومبر کا مہینہ گزار کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان خود خوات چودری مراد سعید اسد عمر اور فیصل ورڈا نے کہا کر لو جو کرنا ہے ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں کا مطلب ہے پاکستان طریقے انصاف اور بائیس پلوڑ عوام احتجاج کے لیے آ رہی ہے اور تیرہ جماعتیں مسلم لیگ نون پی پس پارٹی بلانہ وزرمانہ حکومت کا خاتمہ ہو رہا ہے کل کی سیاست کے بارے میں کچھ بھی پریڈکشن کرنا ناممکین ہے احتجاج احسن کہتے ہیں پاکستان میں ہر چیز ممکین ہے لیکن مستقبل کی سیاست کے بارے میں پریڈکشن کرنا ناممکین ہے کیونکہ اقتدار میں لانے اور بے جانے والے اکثر نظر نہیں آتے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ